مفتی صاحب آئی بیرو بنوانا جائز ہے یا نہیں میرا نام نکت ہے دیکھیں آئی بیرو بہت ساتھ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو آئی بیرو وغیرہ جا کر سیٹ کرواتی ہیں آج کل تو پورے میک اپ کے گھر کھلے ہوئے ہیں جہاں پر عورتیں اور لڑکیاں جا جا کر اپنے آپ کو زیب و زینت کے لیے وہاں جاتی ہیں بیوٹی پالر میں جا جا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں دیکھیں یاد رکھو جہاں تک آئی بیرو کا مسئلہ ہے بھویں سوارنے کا کہ ہم ان کو کہا کیونکہ یہی یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی آئی بیرو کو سیٹ کرتی ہیں بھووں کو سیٹ کرتی ہیں تو دیکھیں بیوٹی پالر میں جا کر اپنے آپ کو اس طرح کا الگ سنگار اور میک اپ کرنے سے عورت کو بچنا چاہیے اس وقت میں آئی بیرو کے معاملے میں عورتیں زیادہ آئی بیرو سیٹ کرواتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو عورت آئی بیرو سیٹ کرواری ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اگر وہ مقصد دکھاوا ہے اور یہ زیب و زینت ہے کہ بہت زیب و زینت اور اس میں تبدیلی کرنا تو پھر یہ جائز نہیں ہے اور ایسی عورت کا قبر اور حشر میں اس کے بہت سخت اس کے اوپر وعدے آئی ہیں یہاں تک کہ حدیث سے اس کے اوپر لانت کی گئی ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر آئی بیرو سیٹ کرنے کی اجازت ہے ایسا ہو گیا کہ آئی بیرو بہت زیادہ چوڑی ہو گئی یا ایسا ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ بھدی نظر آ رہی ہیں جیسے آئی بیرو جس طرح کی ہوتی ہیں وہ بھدی نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی عورت یہ سوچ رہی ہے کہ اپنے احتیاط رکھتے ہوئے اس طرح سے سیٹ کر لے کہ جتنی ہوتی ہیں قدرتی اتنی تک اس کو کر لے تو پھر اس کی تو اجازت ہے اور بعض مرتبہ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ جو یہ دونوں بھووں کے بیچ کے جو بال یہاں کے جو بال ہوتے ہیں یہاں کے بالوں کو اکھارنا یا کاٹنا یہ مناسب نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ یہاں کے بالوں کو کاٹا جائے کیوں کیونکہ یہ بھویں ملی ہوئی یہ بھی قدرت کی طرف سے ہیں تو یہ عیب نہیں نظر آتا یہ اگر بھویں چونکہ بہت زیادہ لوگوں کے اس طرح کی بھویں ملی ہوتی ہیں تو اگر کسی کی بھویں ملی ہیں تو ان ملی ہوئی بھووں کو الگ کرنے کی وجہ سے بیچ کے بالوں کو ہٹانا سیٹ کرنا کاٹنا یہ جائز نہیں ہے بس ایک اس طرح جائز ہے کہ اگر بہت زیادہ چوڑی عیب روح ہو گئی ہیں یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بھدی لگ رہی ہیں اور بہت موٹی اور گھنی ہو گئی ہیں اور جس سے تغیر ہو گیا ہے تبدیلی آ گئی ہے اور اس طرح کی کوئی عورت کر لیں کہ جیسی عام طور سے ہوتی ہیں اس طرح کی بھووں کو ہلکہ ہلکہ سا جو بال گھنے ہیں یا بہت زیادہ چوڑی ہیں تو اگر اس میں تھوڑی کمیویشی کرنے کی اجازت ہے لیکن جو قدرتی طور پر ہوتی ہیں وہ سائز آپ کا عیب روح کا ہے اس کے بعد آپ ان کو اور پتلا کریں اور مہین کریں اور کڈنگ کریں ادھر سے شوٹ کریں ادھر سے شوٹ کریں یہاں کے بالوں کو اکھاڑا گھنی کریں تو یہ جائز نہیں ہے اس چیز سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو شغل و صورت ادا فرمائی ہے اس میں تغیر کرنا اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیز میں یہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اسلام کی بتائے ہوئے تمام طریقوں سے الگ ہٹ کر کسی کام کو کریں اور میک اپ جو ہوتا ہے وہ شوہر کے لئے ہوتا ہے تو شوہر تو ایسے ہی راضی ہے نا تو کیا ضرورت ہے ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں بس جتنی اجازت ہے اتنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پھر بہت زیادہ اس سے نقصان میں ہوتا ہے اگر آپ نے ایک مرتبہ ایبیرو سیٹ کرا لی تو اس کے بعد پھر آپ کو ہمیشہ اس چیز کی ضرورت رہے گی ان کو ویسے رہنے دیا جائے تو پھر وہ کوئی اتنا بڑا ایشو مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر انیس بیس بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر آپ نے ایک بار سیٹ کرا لی بیچ کے والوں کو ہٹوا دیا اب اس کے بعد اگر آپ نے پھر پندرہ دن بعد پھر آپ کو ہا جاتا ہے پھر ضرورت ہے کہ پھر اٹھاؤ تو اس لئے اس کو اس کی حالت پر رہنے دیجئے اگر کبھی کوئی مسئلہ ہے بہت زیادہ چوڑی ہو گئی یا بہت زیادہ گھنی ہو گئی تو جس طرح سے ہوتی عام طور سے اس طرح کے کرنے کی گنجائش ہے تو بس اتنی تک اجازت ہے باقی اس کے علاوہ سیٹ کرانے سے اور بلا وجہ اس میں پیسہ ویسٹ کرنے سے